کر کے چلے گئے ان کے اپنے دوست جو حکومتی اراکی نے انہوں نے ان کی پالیسی کے بیان خود ہی خلاف بتا دیا کہ وہ درست نہیں ہیں ان کی باتیں ایک بات انہوں نے یہاں پر کمیٹی کو کچھ مشاورے بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ کمیٹی کی اوپر جو ابھی تک کمیٹی کانسٹریٹ ہوئی ہے بن گئی ہے لیکن کمیٹی کا چیرمین کا الیکشن رہتا ہے جس میں تحفظات کا ایزار آغا صاحب نے کیا شکیلہ صاحبہ نے کیا ہمارے دیگر دوستوں نے کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے بچوں اور بچیوں کی اور بروستان میں تمام والدین کی ہم سے بڑی توقعات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جس دن کمیٹی بنی تھی اسی دن ہی ہم اپنے کام شروع کرتے کیونکہ آج کی رپورٹ یہ ہے کہ کافی بچیاں اپنا جو بیگ وغیرہ پیک کر کے کتابیں اٹھا کے اپنی گروں کو واپس چلی گئی ہیں اور صرف نہ صرف وہ گئی ہیں بلکہ ان کے والدین میں اتنی تشویش ہے ان کو پتہ نہیں کہ معاملہ ہے کیا اس لیے انہوں نے اپنے بچیوں کو کہہ دیا کہ جی آپ واپس گھر آئیں پڑھائی بعد میں دیکھی جائے گی جس معاشرے میں جس سوسائیٹی میں اس لیول کی وہ کیا کہتے ہیں بد اعتمادی پائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is something wrong یہاں پر کچھ بہت گڑھ بڑھ ہے اور کچھ خرابیاں ہیں لہذا یہ کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی کوئی مورک ہم تھے اور جس طرح میرے دوست نے کہا اب وہ چلے گئے زمرق صاحب کہ جی ہم یہ کریں ہم کس کو بلائیں we don't need directions ہمیں کسی کی directions کی ضرورت نہیں ہمیں لا ہمیں قانون ہمیں harassment hacks ہمیں harassment سے related best practices دنیا میں and we are well equipped ہمارے پاس سارے documents papers اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح start کریں نہ صرف اس کا تدارک کریں یہ جو case بروسانی university میں ہوا ہے جس میں staff ہے academy ہو سکتا ہے students بھی involved ہوں کوئی اور external بھی اس میں factors ہوں ان سب کو کس طریقے سے deal کیا جائے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ طریقہ کار بھی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ بلوشستان میں کبھی اس طرح کے واقعات رونما ہی نہ ہوں نہ صرف بلوشستانی university بلکہ بولان میڈیکل university ہے ہمارے ہاں بیوٹمز ہے ہمارے ہاں خزار engineering university ہے ہمارے ہاں تربت تو ہمارے پاس ہماری بچیاں صرف ایک university میں نہیں جاتی لیکن لگ یہی رائے جس طرح صاحب نے کہا ہمارے دوست ہیں ہم پھر بھی وقت دیتے ہیں بجائے 23 تاریخ کے بجائے میٹنگ جو ہے جلدی بلالیں اگر انہوں نے وہاں پر ہم دیکھیں گے ان کے رویے سے متعلق کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک وائٹ وائش واش کمیٹی بنے یعنی ایک چھونہ لگانے والی کمیٹی بنے کالک کو چھپانے کیلئے صرف چھونہ لگا کے سارے معاملات کو سفید کرنے والی ہم ایسی کمیٹی کا بعد میں سانی بنیں گے اس کے بڑے کلیر ٹرمز آف ریفرنس ہوں گے اس کا ایک بہت ہی کلیر ایجنڈا ہوگا جو ہماری عزت غیرت روایات سے مطابقت رکھتا ہو اور اس کے بہت کلیر ریکمینڈیشنز آئیں گی ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم کسی کے اوپر فیصلہ امپوز نہیں کر سکتے ہم ریکمینڈیشن دے سکتے ہیں وہ ریکمینڈیشن ہم اسمبلی میں لے آئیں گے لیکن وہ ایسے ریکمینڈیشنز ہوں گے جو لا، لیجسلیشن، روایات ہمارے کلچر سے مطابقت رکھتے ہوں ہم ان تمام چیزوں سے اچھی طرح واقف ہیں کاش یہ کمیٹی کا آج کمیٹی کا چیرمین مقرر ہوتا کنسنسس سے ہم اس کے مورک تھے کاش ہمارے دوست جو ہے اوپوزیشن کو اس کو لیڈ کرنے دیتے نہیں دیا ہے دیکھتے ہیں ہم کل پرسوں تک پھر ان کا روئیہ دیکھتے ہیں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہم ان کے ساتھ آگے چلنے کے لیے تیار ہیں ادر وائز ہم باہر بیٹھ کے بھی اپنے بچوں کی باتیں سن سکتے ہیں ضروری نہیں ہم اس کمیٹی کیسا ہوں لیکن اگر حکومت سنجیدہ اس کمیٹی کو کامیاب بنانے کے لیے جس پر عوام کی توقعات ہیں امیدیں ہیں تو حکومت میں اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا شاہیے شکریہ سنبالوج صاحب